اگر آپ واتس اپ پر آن لائن ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو آف لائن دکھانا چاہتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ٹرک بتائیں گے جسے یوز کرنے کے بعد آپ واتس اپ پر آن لائن ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو آف لائن ہی دکھائی دیں گے سو گائز آج کی ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو انٹر تک واش کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ہیلو دوستو میرا نام ہے سبیح لارفین اور میرے یوٹیب چینل پر آپ کا سواگت ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں جیسا کی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آگئے ہیں موبائل کی اسکرین پر یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ واتس اپ پر آن لائن ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو آف لائن کیسے دکھا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے موبائل فون میں واتس اپ کو اوپن کر لینا ہے تو گائز ہم نے یہاں پر واتس اپ کو اوپن کر لیا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اب آپ کو اوپر کی طرف رائٹ کارنر پر 3 ڈاٹ دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو وہاں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ وہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ options آ جاتے ہیں آپ کو سب سے نیچے ایک option دکھائی دے رہا ہوگا settings آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دے رہا ہوگا privacy آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس open ہوتا ہے guys آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں who can see my personal information یعنی کہ ہماری personal information کو کون کون دیکھ سکتا ہے آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں guys آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں last scene and online اس کے نیچے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا profile photo اور اس کے نیچے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا about اور اس کے نیچے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا status اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر تمام settings مل جاتی ہیں آپ کو سب سے اوپر ایک option دکھائی دے رہا ہوگا last scene and online آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس open ہوتا ہے guys آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں who can see my last scene آپ کو سب سے اوپر ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے everyone اگر آپ اس والے option کے اوپر click کر دیتے ہیں تو جس time آپ online آئے ہوں گے تو یہ time سارے لوگوں کو دکھائی دے گا اس کے بعد میں آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے my contacts اگر آپ اس والے option کے اوپر click کر دیتے ہیں تو آپ کا last scene صرف آپ کے contacts میں شامل لوگوں کو دکھائی دے گا اور اس والے option کے اوپر click کر کے آپ ان contacts کو select کر سکتے ہیں جنہیں آپ اپنا last scene دکھانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے nobody اگر آپ اس والے option کے اوپر click کر دیتے ہیں تو آپ کا last scene کسی کو نہیں دکھائی دے گا اس کے نیچے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے who can see when i am online اس کے نیچے آپ کو دو options دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے والے option کے اوپر click کر دینا ہے اگر آپ اس setting کو کر لیتے ہیں تو آپ کے online ہونے کی بات کوئی نہیں جان پائے گا اور نہ ہی کوئی یہ جان پائے گا کہ آپ کا last scene کیا ہے تو guys ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ whatsapp پر online ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو offline کیسے دکھایا جاتا ہے i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اس کے سامنے کے بالائیکن کو press کر کے all پر click کر دیجئے تاکہ ہماری آگے آنے والی ایسی ہی interesting videos کا notification آپ کو ملتا رہے تو guys اب ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے جائے ہند جائے بھارت